اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اویس رزانوری محرم الحرام کے مہینے میں کچھ مسلمان بہت غلط کام کرتے ہیں اور غلط کام کو چھوٹا موٹا نہیں بلکہ بہت بڑا غلط کام کرتے ہیں یقیناً اس ویڈیو کو آپ پورا سنیں اور اسے آگے تک لازمی شیئر کر دینا دیکھیں مسلمانوں پر اگر کوئی مسئیبت آتی ہے تو پھر شکوے شکایت کرنے لگتا ہے اللہ رب العزت کے ناشکری کرنے لگتا ہے مگر مسلمان اپنے عیبوں سے باز نہیں آتا جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ لگتا ہے فوری طور پر کچھ تو ایسے لوگ ہیں بیچارے کہ جو غریبوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں امام حسین کی یاد میں روتے ہیں مگر کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں زنزیروں سے اپنے اوپر زخم ڈالتے ہیں اور تازیہ بناتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ سونا دیکھتے ہیں نہ کھانا دیکھتے ہیں رات دن اسی محنت میں لگ جاتے ہیں ایسے ہی ایک شرمناک حرکت رامپور کی سرزمین پر ہوئی ہے یقینا کچھ مسلمانوں نے تازیہ بنایا اور تازیہ بھی ہزاروں روپے کا نہیں بلکہ لاکھوں روپے کا تازیہ بنایا اور بہت بڑے لیبل پر اس تازیہ کو بنایا تازیہ کو بنانے کے بعد پھر مقابلہ ہوا مقابلے میں وہ تازیہ جیتا جو کہ لاکھوں روپے کا بنا ہے اور یقینا میں نے تھمیل میں آپ کو فوٹو دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا تازیہ بنایا ہے اور لاکھوں روپے اس کے اندر خرچ کیے لاشٹ میں یہ معاملہ نکلتا ہے کہ اس تازیہ کو توڑ دیا جاتا ہے اس تازیہ کو گرا دیا جاتا ہے پھر وہ تمام کے تمام جتنے پیسے لگے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام پانی میں چلے جاتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں پر اگر ذرا برابر بھی ایک وقت کا کھانا نہ ملے مسلمان رونے لگتا ہے گلگلانے لگتا ہے مگر اپنے عیبوں سے باز نہیں آتا محرم بنانے میں ایسے ایسے لوگ آپ دیکھیں گے پیش پیش دیکھیں گے جن کے گھر پر صحیح طریقے سے ایک وقت کا کھانا نہیں بنتا جن کے گھروں پر پڑھانے کے لیے بچے کے لیے پیسے نہیں ہیں ایسے لوگ محرم الحرام میں پیش پیش رہتے ہیں محرم بنانے میں پیش پیش رہتے ہیں مگر آپ کو میں بتا دوں وہی لوگ کامیاب ہیں جو امام حسین کو راضی کرتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں امام حسین کی یاد میں رو رونا چاہیے مگر اس طرح نہیں سینہ پیٹو زنزیرو سے اپنے اوپر نشان ڈالو یا کوئی ایسی حرکت کرو جو شریعت متاغرہ کے خلاف ہے یقینا جو رامپور والوں نے کام کیا ہے وہ قابل مضمت کام ہیں اور ان کے اوپر جو کہ ایک طرح سے بلکل کلی طور پر مضمت کرنی چاہیے تمام علماء کو کیونکہ یہ پیسہ جو انہوں نے خرچ کیا تازیے میں یقینا وہ پیسہ اگر غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا بہت اچھا رہتا تو کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں کچھ نہیں اور غریبوں میں تقسیم کرو گے تو اس کا ثواب ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے